اور مذاکرات کے ان خبروں کے درمیان وزیر دفاع خاج عاصف نے انکشاف کیا ہے کہ نواز شریف نے تو پارٹی اجلاس میں پی ٹی آئی سے مذاکرات کی بات ہی نہیں کی جیو نیوز کی پروگرام نیا پاکستان میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی جب تک نومائی واقعات پر قوم سے معافی نہیں مانگے گی بات آگے نہیں بڑھے گی نومائی واقعات کا احتساب دو سو فیصد ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی صدارت میں اجلاس میں صرف پنجاب کے بلدیاتی انتخابات اور بجلی کے بلوں پر بات کی گئی نون لیگ کی میٹنگ تھی جس کی صدارت کر رہے تھے پریزیڈنڈ نواز شریف صاحب اور اس میٹنگ کے بعد تو ہمیں بتایا گیا کہ میٹنگ کے سوال اسی تھی ایسن اقبال صاحب سے جب یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا مذاکرات ہوں گے اور پی ٹی آئی سے بھی ہو سکتے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں پاکستان طریقہ انصاف سے مذاکرات نہیں ہو سکتے جب تک وہ مافی نہ مانگے لیکن پھر خبر یہ بھی سامنے آئی کہ نون لیگ کے صدر نواز شریف صاحب نے کہا تھا میٹنگ میں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو بات چیت کرنی چاہیے ادارے بھی ساتھ بیٹھیں تاکہ ملک کے جو مسائل ہیں ان کا حل نکالا جا سکے تو آپ میٹنگ کا حصہ تھے ذرا بتائی گا کہ پی ٹی آئی کی طرف بھی اشارہ تھا نواز شریف صاحب کا نہیں دیکھیں اس میں جو آپ جس طرف بات کر رہے ہیں کہ نیانواز شریف صاحب نے لیے فرمایا یہ بات وہاں میں نہیں ہے اس میں دو موجود کے جو اے نا اس کے اوپر ہم نے کانسیلٹریٹ کیا اور ہماری ساری دکشن تھی وہ لیمٹ رہی کیونکہ پنجاب میں ابھی تک بلدیاتی انتہابات نہیں ہوئی ہے باقی صبح میں ہوئی ہے تو ہم نے کروانے انتہابات ایک تو یہ ایجنڈے کا آئیٹم تھا دوسرا آئیٹم جو تھا وہ بٹی کے بٹے اور کہ کس طرح جو ہے جو کی جو نخص جو ہیں وہ کم کیا جا سکتے ہیں تو اس کے علاوہ کوئی وہاں پہ جو ہے سیاسی بات جو ہے ادروائیز ذریعی دوسرے پارٹیوں کے ساتھ یا مذاکرات کے انتہابات جو ہے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اگر کسی نے یہ بات کی ہے بات جو ہے میں نہیں خیال کسی میں نکھیل ہے